اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از ظاہر انت طلب اللذی یکونو ہوا معنی الامر لیسا ہوا الطلب الحقیقی الاخرہی کل بہت سی تمیدیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور اب مطن کو پڑھ دیتا ہوں کل گفتو کرتے کرتے میری آواز پہنچ رہی نا جی جی ایک سکنڈ میں ذرا سا آپ میکرو فون لگا لوں ائرپورٹ لگا لوں خوب تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل جو میں تمہیدی باتیں آپ کی خدمت مرض کر رہا تھا اس میں آخر میں حملے شاید سنائی کی بات کر رہا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دو طریقے کا حمل ہوتا ہے حمل جانتے ہیں موضوع محمول جو منطق میں کہتے ہیں کہتے ہیں زیدن عالمون تو زید ہے موضوع عالمون ہے محمول تو ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کرتے ہیں اب یہ حمل جو ہوتا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک مرتبہ حمل حمل اولی ہوتا ہے ایک مرتبہ حمل حمل شاید سنائی بولتے ہیں میں نے ارس کیا تھا کل کے مثال آپ کی خدمت میں الفیلو لائکو مبتدہ مبتدہ ہاں تو یہاں پر الفیلو مبتدہ واقع ہوا ہے مگر بنابر حملے اولی اور وہ جو مبتدہ واقع نہیں ہوتا ہے بنابر حملے شاید حملے شاید سنائی سمجھا گیا اب ان ساری تمہیدوں کو جو کل بیان کی اور آج ذرا سا اشارہ کیا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آ جائیے آپ لوگ جو ہیں وہ کہاں آکے مطلب آپ کی طرف ٹیو گھر لگتا چل رہی ہے کیا آپ تو ڈسٹرپ نہیں ہو رہے ہیں ایکسٹر آواز سے ٹھیک ہے چلیے اچھا تب ٹھیک ہے ہاں تمہیں کیا عرض کر رہا تھا جہت الرابعہ چوتھی جہت آج بیان کر رہے ہیں کہ طلب اور ارادہ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں یہ الگ الگ ہیں صاحب کتاب اپنی گفتگو کا لب لباب یہ پیش کر رہے ہیں کہ طلب اور ارادہ ایک ہی چیز ہے جو ہماری خواہش ہوتی وہی ہمارا ارادہ ہوتا ہے خواہش ہوتے ہی ارادہ سامنے آتا ہے ارادہ ہوتے ہی خواہش سامنے ہوتی دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں اسی پر گفتگو ہو رہی ہے فرماتے ہیں الظاہر اَنَّ الطَلَبَ الَّذِي يَكُونُوا هُوَ مَعْنَ الْعَمْرِ ظاہر یہ ہے کہ وہ طلب کے جو عمر کا معنی ہے لیسا ہوا الطلب الحقیقی وہ طلب حقیقی نہیں ہے طلب حقیقی کیا ہوتی ہے الَّذِي يَكُونُوا طَلَبًا بِالْحَمْلِ شَائِ سُنَائِ وہ طلب جو بنابر حمل شائِ سُنَائِ ہوتی ہے ہاں وہ والی طلب جو ہے نہیں ٹھیک ہے طلب حقیقی الَّذِي يَكُونُوا طَلَبًا بِالْحَمْلِ شَائِ سُنَائِ وہ طلب جو بنابر حمل شائِ سُنَائِ ہو اور حمل شائِ سُنَائِ میں آپ کی خدمت مرس کر چکا ہوں حمل شائِ سُنَائِ میں ضروری ہے کہ قضیے کا موضوع جو ہو وہ محمول کا مزدع کے حقیقی خارجی ہو جیسے زیدن انسانون زیدن انسانون میں زیدن ہے موضوع محمول ہے انسان تو اس محمول کا یعنی انسان کا مزدع کے حقیقی ہے اور خارجی ہے یہ مزدع کے حقیقی ہے خارجی ہے زید جیسے عمر مزدع ہے بکر مزدع ہے ویسے انسان کا ایک مزدع جو ہے وہ کیا ہے زید ہے تو زیدن انسانون میں زید ہے موضوع اور انسان محمول حمل شائِ سُنَائِ میں یہ ہوتا ہے کہ جس قضیے میں حمل ہو حمل شائِ سُنَائی ہو وہاں شرط یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ محمول کا مزدع کے حقیقی اور خارجی ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ طلب اللذی یکونوہو معنی العمر کہ جو عمر کا معنی ہے عمر یعنی طلب وہ طلب حقیقی نہیں ہے طلب حقیقی وہ جو چاہت تھی جس کو میں نے کل بیان کیا تھا ٹھیک ہے اللذی یکونو طلباً بالحمل شائِ سنائی وہ طلب جو طلب بالحمل شائِ سنائی ہوتی ہے بلت طلب ہاں بلت طلب علنشائی عمر سے مراد وہ آپ کو جو پڑھنے کے خواہش ہوتی میں نے کتاب علی مثال دی تھی خواہش ہو رہی ہے کتاب پڑھنے کی چاہے آئے چاہے نہ آئے عمر سے مراد وہ والی خواہش نہیں ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے عمر سے مراد حکم ہے طلب انشائی یعنی ایت نبل ما یہ ہے عمر ٹھیک ہے دل میں پانی خواہش ہو اس عمر نہیں کہتے جب آپ اس خواہش کا اظہار کریں انشاء کر کے ٹھیک ہے تو طلب یہ طلب طلب انشائی بنتی ہے اور یہی معنی عمر ہے ٹھیک خواہش ہو گیا خوب بل طلب انشائی اللذی لا يكون بهاذ الحمل طلبا مطلقا بلکہ وہ طلب جو طلب انشائی ہے ٹھیک ہے اور وہ طلب انشائی کیا ہے کہ لا يكون بهاذ المعنی طلبا مطلقا اس معنی میں یعنی طلب حقیقی کے معنی میں طلب مطلق نہیں ہوتی ہے طلب مطلق کیا ہے طلب مطلق دو طرح طلب مطلق وہ ہے جس میں دو صورتیں پائی جاتی ہیں میں نے آپ کی خدمت میں لکھوایا تھا طلب کا ایک مزدع کے اول ہے طلب حقیقی اور ایک مزدع کے ثانی ہے طلب انشائی ٹھیک ہے بل طلب الانشائی یہاں جو طلب کی مراد ہے وہ کون سے طلب ہے طلب انشائی اور کون سے طلب انشائی سواؤن انشیا بیسیغت افعال وہ طلب چاہے سے غیفل کے ذریعے سے انشاء کی جائے ان اس کام کو انجام دو یا مادہ طلب کے ذریعے سے نہیں اطلبو من کا قضا یا یہ طلب جو مادہ عمر کے ذریعے سے ظاہر ہو عمروں کا بے قضا یا غیر ہے اس کے علاوہ اتمانی کا ذالک مثلا ہاں جس جس طریقے سے بھی ہاں احسان جس طریقے سے بھی جن لفظوں کے ذریعے سے بھی طلب کا اظہار کر دیا جائے وہی طلب انشائی کا مزدع بن جائے گی تو اگر دیکھا جائے تو کلی طور پر طلب کی دو قسمیں ہوئیں ایک طلب حقیقی اور ایک طلب انشائی اب جو طلب انشائی ہے اس کی بھی دو قسم بنیں گی دیکھئے گا آپ حیوان کی قسم کرتے ہیں تو حیوان دو ہوتا ہے ایک حیوان ناتک اور ایک حیوان سامد پھر جو حیوان ناتک جو اسی انسان کہتے ہیں ابھی اسی حیوان ناتک کیا انسان کی بھی آپ مسادیق ڈھونتے ہیں اس کے ایک مزدع اس کا مثلا زیاد ایک عمر ایک بکر ہے اسی طریقے سے طلب کی دو قسم بنیں گی ایک طلب حقیقی اور ایک طلب انشائی ٹھیک ہے ہم جو کہہ رہے ہیں عمر کا معنی طلب ہے وہ طلب انشائی ہے اب یہ طلب انشائی طلب انشائی خود اپنے کئی مزدعک رکھتا ہے ایک عمر ہے ایک تبنی ہے ایک ترجی ہے ایک نہیں ہے ایک استفاہ میں ایک فلانگ ڈھماکا ٹھیک ہے تو یہ ہاں جو یہ الگ الگ اس کے مزدعک ہیں تو اب جیسے آپ زیاد انسانوں کہہ سکتے تھے بنابر حملے شائع سنائی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الامرو طلبون انشائیون مثلا طلبون نہیو طلبون افعل سیغت و افعل طلبون مادت العمر طلبون ٹھیک ہے تو طلب طلب انشائی کے کئی مصادیق بن جائیں گے ہاں جیسے آپ کہتے تھے زیادون انسانون عمرون انسانون بکرون انسانون ویسی کہیں گے افعل طلبون انشائیون آمرو کا یا وعدت العمر طلبون انشائیون اللہ آخر رہی اب آ رہی نیچے ولو عبیت ابا ابا وستقبرا وکانا من الكافرین ابا کہتے ہیں منع کرنے کو ولو عبیت اور اگر منع کرنے یہ بات نہ مانی جائے اِلَّا عَنْ کون ہی موضوعن لطلب فَلَا عَقَلْ اگر آپ یہ نہ بھی کہیں کہ عمر وض ہوا ہے طلب کے لیے ٹھیک ہے کون سے طلب کے لیے جس طلب کے ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ یہ نہ بھی کہیے فَلَا عَقَلْ تو کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں من کون ہی منصر افن الانشائی من ہو ہاں کہ طلب سے مراد عمر سے مراد ہماری یہ والی طلب ہے طلب انشائی ہے کیوں ہم طلب انشائی کہہ سکتے ہیں ہمارا دعویٰ کیا ہے دعویٰ ذہن میں رکھئے گا مولانا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عمر طلب کے لیے وضوع ہے اور کون سے طلب کے لیے ہاں ہاں نہیں عمر طلب کے لیے وضوع ہے اور کون سے طلب کے لیے طلب انشائی ہے یہی تو تیدر سرس کرو مولانا آپ سے طلب انشائی کے لیے نا انہوں پر کیا کہتا آپ ادھر دماغ رکھئے گا ادھر ادھر مت دیکھئے آپ اطراف میں جو چل رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوگر تو طلب جو اوپر بتایا تھا نا طلب حقیقی نہیں بلکہ طلب انشائی ہے اب واپس نیچے آ رہے گی اگلے پیراگراف پہ تو اگر آپ اگر آپ یہ نہ کہیں منع کر دیں یہ نہ مانیں کہ طلب جو ہے وہ یعنی عمر وضوع ہے طلب کے لیے مثلا یعنی طلب انشائی کے لیے وضوع یہ نہ کہیں آپ فلا اکل تو کم سے کم یہ بات آپ کو دماغ رکھنا پڑے گا کہ من کونہی منصرفن الال انشائی منہو عندہ اطلاقہی ہے نا کم سے کم جب اس کو مطلق بولا جاتا ہے یعنی عمر مطلق بولا جاتا ہے بغیر کسی کرینے کے تو ذہن کدھر جاتا ہے وہ علی طلب کے طرف جو لیٹے لیٹے آپ کو خواہش ہوتی کتاب پڑھنے کی یا جو جس میں حکم ہوتا ہے جس میں تمنا ہوتی ہے ہاں جس میں خواہش بول کی ہوتی ہے سیغے کے ذریعے سے طلب انشائی سمجھ کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا اگر آپ یہ نہ بھی کہیے کہ وضع ہوا ہے اس کے لیے تو یہ کہیے کم سے کم کہ منصرف اس کی طرف ہوتا ہے ذہن تبادل ادھر ہی کرتا ہے ہاں تبادل جو چیز عمر سے ہاں عمر جب مطلق ہو تو تبادل کیا ہوتا ہے ذہن میں کس چیز کا طلب انشائی کا ٹھیک ہے اندہ اطلاق کہی جب مطلق ہو کما ہوالحالو فی لفظ طلب ایزن صرف یہ نہیں کہ لفظ عمر جب بولتے ہیں تو طلب انشائی دماغ میں آتا ہے خود طلب بھی جب طلب بھی بولا جاتا ہے نا تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ طلب انشائی دماغ میں آتا ہے کیوں طلب انشائی دماغ میں آتا ہے وہ اگر اگر لفظ طلب بولا گیا تو کیا آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ میں لیٹا ہوں مجھے کتاب کی خواہش ہو رہی ہے یہ آئے گا کہ مجھے پانی کی طلب ہو رہی کسی اس مانگنا چاہ رہا ہوں ہے نا تو جب ہم طلب بولتے ہیں لفظ طلب تو طلب کا بھی انصراف جو ہوتا ہے طلب انشائی کی طرف ہوتا ہے امر کا انصراف بھی طلب کی طرف اور طلب انشائی کی طرف ہے خود لفظ طلب کا بھی انصراف جو ہے وہ طلب انشائی کی طرف ہے ہاں خوب کیوں ہے طلب انشائی کی طرف لکسرت الاستعمال فی طلب انشائی کیونکہ طلب جو ہے وہ طلب انشائی کے لئے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کما ان الامر اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن رکھئے کمان الامر فی لفظ الارادہ اب یہاں اسی طریقے سے لفظ عمر ہے نا فی لفظ سوری کمان الامر فی لفظ الارادتے اسی طریقے سے عمر جو ہے نا وہ ارادے کے لفظ میں لفظ طلب طلب کے برعکس ہے اس کا معاملہ اس کا معاملہ لفظ طلب کے برعکس ہے جب ہم جب ہم طلب بولتے ہیں تو دماغ میں طلب انشائی آتا ہے ٹھیک ہے اور جب ارادہ بولتے ہیں تو وہ ارادہ حقیقی آتا ہے یعنی خواہش دل کی انشاء نہیں جو بولا گیا وہ نہیں جو دل میں آیا ہے وہ بات دماغ میں رکھے گا طلب سے مراد آپ کی وہ ہے جو لیٹریٹ آپ کو خواہش ہو رہی کتاب پڑھنے کی یا طلب سے مراد وہ جو لفظوں کے ذریعے سے ظاہر کی جائے انشاء کے ذریعے سے لیکن جب ارادہ لیکن جب ارادہ بولتے ہیں تو ارادے سے انصراف ہمارا اس خواہش کی طرف ہوتا ہے جو اکیلے میں ہوتی ہے ارادہ فلا انسان کا یہ ارادہ ہے انشائی کی طرف نہیں انصراف ہوتا ہے اور جب لفظ ارادہ کو مطلق بولا جاتا ہے تو انشائی کی طرف دماغ نہیں جاتا بلکہ طلب حقیقی طرف ارادہ حقیقی طرف دماغ جاتا ہے ٹھیک ہے و اختلاف و ہما یہاں سے ایک نئی بات کہہ رہے ہیں اسی میں ایڈ کرتے ہوئے ابھی ارس کر رہا ہوں آپ کے اندر میں